کہ سبھی پوزیٹیو مریض بلیہ آگئے تو سبھی دو دن میں ٹھیک ہو جائیں گے دراصل کورونا سنکٹ کال کے دوران یوپی کا بلیہ 48 دنوں تک کورونا مک تھا وہیں 11 مارچ کو صبح پرشاسنی خیمے میں بلیہ میں کورنٹائن کیے گئے ایک ناوالی کیوبک کا کورونا پوزیٹیو کی سوچنا ملی اس معاملے پر جب بی جے پی ویدائک سورن سنگھ سے میڈیا نے سوال کیا تو جواب حیران کر دینے والا ملا بیدائک نے اپنے جواب میں کہا مجھے وشواس ہے یدی کورونا ہوگا بھی تو بلیہ کی بھوگولی کے ستھیتی ایسی ہے کہ ایک طرف گنگا اور ایک طرف گھاگرا دو دن میں کورونا مریض بھی ٹھیک ہو جائے گا کورونا سنکٹ کال میں ویجیان اور سرکاری سسٹم کو بھی چنوٹی دیتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ پوزیٹیو مریض بلیہ آگئے تو سبھی ٹھیک ہو جائیں گے کورونا ہوگا بھی تو بلیہ میں آکر کے بلیہ کی بھوگولی کے ستھی ایسی ہے کہ ایک طرف گنگا ایک طرف گھاگ رہا ہے بھوگولی کے ستھی میں دو دن کا انتر کورونا مریض بھی ٹھیک ہو جائے اور میں اپنے جلے کے پرشاشن فیلو ادھیکاریوں کو بھی میں تنبات دوں گا کچھ ادھیکاری تو ہماری بہت اچھے کام کر رہے ہیں لیکن کچھ لوگ ہیں گھڑ بڑھ جو کورونا باد ان لوگ کو ڈھیک ہو جائے گا ڈھیک ہو جائے گا ڈھیک ہو جائے گا دو دن میں دو دن میں باتان بڑھا کبھی اس کا پر فرما ہے میں تو کہا رہا ہوں آپ لوگ تو اس کو ہنسی مجھا کے لیتے ہیں اوپر کلو بھی کریں گے میں تو کہا رہا ہوں کہ بھارتی سلسکرتی کا جو بھی جان ہے وہی دھرم ہے آج حلدی کا یہ دی سیوان آپ لوگ سب لوگ کروا دیجئے لیکن میں بولوں گا رام دے بابا بول رہے تو سب لوگ سب لوگ یہ کرتے ہیں ہاں سے اڑاتے ہیں لیکن میں بھی کر رہا ہوں میں سکھت سیوان کرتا ہوں اور جتنے لوگوں کو میں بامبے بامبے پونا جہاں جہاں ہمارے میٹھ رہے ہیں سب کو میں بولا کہ آپ لوگ حلدی کیا سیوان کرو مجھے پرسلتہ ہے کہنے میں جن کو جن کو میں کہا سب لوگ سیوان کر رہے ہیں کوئی بھی پروابیت دیں بلیا سمواد آتا منوج ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں منوج یہ کیسا بیان گیر ذمہ دارانہ اب تو کورونا پوزیٹیف سارے مریضوں کو لگتا وہیں زلے میں بھیج دیا جائے سب ٹھیک ہو جائیں گے جی بے شک ہم آپ کو بتا دیں کہ بیجی پی بیدھائک سویل در سنگھ کا جو یہ بیان ہے وہ نصروں سے چوکانے والا ہے حالانکہ بلیا اور تالس دنوں سے گرین زون میں تھا لیکن گیارہ دھارکہ یعنی کل جب ایک مریض پوزیٹیف کورونا پوزیٹیف ملا تو بلیا بھی آرینج یون میں آگیا اور اس کے بعد جب ہم لوگوں نے جب میڈیا نے بیجی پی بیدھائک سویلندر تین سے جب پوچھا جاننا چاہا کہ آپ کا کیا کہنا ہے جب بلیا میں پہلا کورونا پوزیٹیف مریض ملا تو ان کا انہوں نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا انہوں کا کہنا تھا کہ بلیا بلیا اس کی بھاگولک جس چکونتے تھاگرہ اور گنگا ندی کے بیچ مدبہ ہوا ہے لہٰذا یہاں کسی کو کورونا نہیں ہو سکتا یہاں کا باتا وران ایسا ہے اور اپنے بڑبولے پن میں انہوں نے دعوے پہ دعوے کرنے شروع کر دیا ان کا کہنا تھا کہ وہ کورونا پوزیٹیف کا خود بھی علاج کر سکتے ہیں اور اگر دیس کے سبھی کورونا پوزیٹیف کو اگر سرکار بلیا بھیج دے تو وہ خود ان کی سیوہ کریں گے منوز اور بڑی بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے جس طریقے سے ڈیفائن کیا ہے کہ بھاگولک استھیتی ایسی ہے کہ ایک طرف گنگا اور ایک طرف بھانگرا تو اگر لکھنو کی بھی بات کریں اور کانپور کی بات کریں تو ایک طرف گھومتی اور ایک طرف گنگا ایسے میں یہاں پر بھی کیا اس میں بھی تو پردوشن نہیں وہ بھی اس سے بھی تو ٹھیک ہو جانا چاہیے جی بے شک چونکہ یہ بڑھائے گی بار بار یہ بات اپنے بیان میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا اپنا ویڈیتگت آنوگو ہے تو سید ان کا ویڈیتگت آنوگو ان کا جیان جو ہے وہ اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ اب وہ ویڈیان کو بھی چنوٹی دینے لگے ہیں لہٰذا یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ان کا بڑھ بولا پن جو ہے اب کہیں نہ کہیں اب تک تو راجنیتک بسٹی کور سے وہ کبھی بکشیوں کے اوپر یا کبھی پرشاتن کے اوپر دکھائی دیتا تھا اب ان کا اپنا راجنیتی گیاں نہیں بڑھائیں تو بھی زیادہ بہتر ہوگا بہت بہت شکریہ تمام ساری باتچیت کے لیے دکھائی دیتا تھا